السلام علیکم ڈیر ویورز LCD ٹیٹوریل کے اس لاسٹ پارٹ میں سب سے پہلے جو ضروری امنڈمنٹس رہ گی تھی اس کو کمپلیٹ کریں گے ٹیکچرز اپلائے کریں گے اور فائنل ایمیج رنڈر کریں گے اوپن کرتے ہیں فائل جو لاسٹ کلاس میں ہم نے سیو کی تھی اور لاسٹ کلاس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ مسٹیکس جو ہے وہ ہم نے کی تھی کہ بعد میں اگر اس کو سالٹ آوٹ کرنا پڑے تو وہ کیسے کریں گے اس پوائنٹ کی اوپر بیول کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر اس لوب کٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو یہاں پہ بیول سالب ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو اگر میں اس لوب کٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کنٹرول ایکس کے ساتھ تو ییس جو بیول والا آپشن تھا وہ سالب تو ہو گیا ہے لیکن جو کمپلیٹ بیول اپلائے ہوا تھا وہ ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو چکا ہے بیول ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آرہا ہاں ریورس کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ایک اور پرابلم ہمارے پاس لوب ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا زوم کروں اس ایج کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بیول کون شیپ بن رہی ہے پراپر بیول جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوا اور اسی کی وجہ سے یہ بیول ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ اندر کی سائیڈ پہ ٹلٹ ہو گیا اس کارنر پہ جبکہ اس کا جو بالکل اپوزٹ کارنر ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہاں پہ بیول ٹھیک ہے اس کو اب زیادہ بہتر اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر میں اوبجیکٹ موڈ میں جاؤں اور بیول کو اپلائے کرتا ہوں کنٹرول اے اور ایڈیٹ موڈ میں تاکہ آپ کو بیول نظر آئے اب یہاں سے دیکھیں بیول پراپرلی آ رہا ہے اور بیول اپلائے کرنے کے بعد اگر اس کارنر کا ذکر کروں جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن ہے یہ اوپن ہے فارورڈ سلیش کے ساتھ اس کو میں سیپریٹ ویو کرتا ہوں دانکہ بہتر طریقے سے آپ کو نظر آئے اوکی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیول جو ہے بیول کو کارنر چاہیے تھے کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ یہاں پہ ہمارے پاس اوپن سیکشن ہے یہاں پہ اس نے بیول اپلائے نہیں کیا سیمیلرلی یہاں پہ اوپننگ کی وجہ سے اس نے ٹرینگلر فارم میں اس کو یہاں پہ کلوز کیا ہے اگر میں اس کو ون کی کے ساتھ ورٹکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں جی جی اور موو کر دیتا ہوں اپورڈ تو یہاں پہ ہمارا پرابلم سمہاو سالو ہو جاتا ہے لیکن اگر جو اوبجیکٹس میں نے ہائیڈ کی ہیں ان کو میں واپس ویزیبل کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم کیا آیا ہے کہ یہ جو ہمارا فیس ہے جو بٹن کی سائیڈ ہے یہ کافی زیادہ ڈسٹنس پہ چلے گئی ہے انفیکٹ جو کمپلیڈ بیول ہے وہ انورڈ بیول ہوئے وہ میڈ میں ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ زیادہ نہ آیا تھوڑا سا میں زوم کروں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ بٹن یہاں سے لیول پہ ہے اور یہاں پہ جو ہے گیپ آگیا ہے تو اس گیپ کو ریموو کرنے کے لیے اگر اس ورٹیکس کو میں اس فرسٹ والے کے ساتھ ملا ہوں تو یہاں سے تو ریموو ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو فرنٹ سے ویو کروں گا تو جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہاں سے ایک فیس جو ہے بن جائے گا تو یہ جو ان فیکٹ اگر آپ نے یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے اور بیول اپلائے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ بیول جس پوزیشن کی اوپر اپلائے ہونا ہے تقریباً اتنا فیس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے تاں کہ اس کے اوپر بیول اپلائے ہو سکتے یہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں اس کو ہم چھوڑ کے پروسیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پروپر جیومیٹری جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی تو یہ مسٹیکس یہاں پہ لیفٹ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ اگر آپ سٹارٹ میں جیومیٹری پروپر نہیں بنائیں گے تو انڈ پہ آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ بیول اور مڈی فائرز اپلائے کرنے سے پہلے جو بھی آپ کا بیسک مادل ہوگا اس کو آپ سیف کر لیں تاں کہ دوبارہ بعد میں اگر بیول اپلائے کرنے کے بعد کوئی مسٹیک آتی ہے تو پورا جو مادل ہے وہ آپ کو دوبارہ کریئٹ نہ کرنا پڑے تو اس کو دوبارہ سے انڈو کرتے ہیں اوکے بیولز کا جو مڈی فائر ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں تاں کہ بیول مڈی فائر ختم ہو جائے LCD کو سیلیکٹ کروں گا Edit موڈ میں جاؤں گا فارورڈ سلیش کے ساتھ ہم کیا کریں گے سیپریٹ ویو جو ہے اس میں اس کو ہم ویو کرتے ہیں تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس پوزیشن کی اوپر بیول یہ جو ایریا جس نے بیول ہونا ہے اتنی تقریبا سرفیس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے خصوصا یہ جو ہمارے پاس left side ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس button کا corner ہے وہ ہمارے پاس straight آنے اگر میں right side کی بات کروں تو یہاں پہ all ready button کا corner ہے اس curve position میں آنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس edges ہیں اس نے بیول نہیں ہونا تو اس دی right side پہ ہمیں problem نہیں ہے اور left side پہ جو problem آنا اس کو solve کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا face کو میں extend کروں گا right word تاکہ bevel اس face کے اندر آجائے اور problem solve ہو جائے control r کے ساتھ ایک loop cut میں add زوم آؤٹ کرتے ہیں اب مجھے join کرنا ہے یہاں پہ ایک face create کرنا ہے اوکے اب اس face کو complete کرنے کے لیے جو snap کا option ہے اس کا use کروں گا vertex mode میں جاتے ہے vertex select mode and e to extrude or z across the z axis اور یہ جو ہمارے پاس vertex ہے اس کے بالکل ہم پیرلل اس کی position رکھنی ہے تو میں کنٹرول کے ساتھ اس vertex کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ align کر دیتا ہے اس کے پیرلل اور left کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ release ہو جائے گا اوکی this one and this one f کے ساتھ اب آپ اس کو join کر سکتے ہیں similarly یہاں پہ بھی پیرلل رکھنا ہے اس کے تو کنٹرول کے ساتھ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل پیرلل آجائے گا اس کے and e to extrude and x کی direction میں یہاں پہ مجھے vertex چاہیے کنٹرول this one parallel to this اوکی اب ان کو آپ select کر کے faces fill کر سکتے ہیں تو یہ اب ساری geometry جو ہے parallel جال رہی ہے three key کے ساتھ آپ اس کو verify کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس vertices ہیں یہ سارے align ہیں اوکی اب یہاں پہ اس geometry میں کچھ extra loop ہیں جس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے buttons کو بناتے ہوئے ہم نے extra loop add کیے تھے two key کے ساتھ this one shift plus alt and select all these three loop and control x to dissolve these edges اب اس کو dissolve کریں گے اسی طرح آپ نے یہ جو extra edges ہیں ہمارے پاس alt shift کے ساتھ اس کو select کریں گے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے ctrl x کے ساتھ آپ delete کریں گے اس point پہ geometry کو سمپل کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ face extend کرنا تھا اور ہمیں edge vertex point اس کی ضرورت نہیں ہے one کے ساتھ آپ جائیں گے g g اس vertex کے ساتھ ملائیں گے two again اور اب یہ جو ہمار پاس extra loop ہے اس کو delete کرتا ہوں control x کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو face بنا ہے 3 یہ ہمارے پاس quad ہی ہے اگر یہ bottom میں آپ دیکھیں تو face میں نے ایک select کیا ہے اور vertex اس کے چار ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس quad face ہے اور باقی جو ہمارے پاس چار vertex بچ ہے اس کو ہمارا یہاں پہ remove ہو جائے گا کیونکہ ہم نے face کو تھوڑا سا extend کر دی ہے لیکن اگر میں unhide کروں buttons کو overlap کر رہے ہیں یہ دیکھیں buttons geometry کے ساتھ overlap ہو رہے ہیں تو کیا کریں گے سارے جو buttons ہیں اس کو ہم select کریں گے edit mode میں جانے کے بعد left side والے تمام vertices جو ہیں اس کو آپ نے select کیا one for the front view یہ back پہ آپ کو pink color نظر آرہ ہے basically جب file کسی اور location پہ آپ save کرتے ہیں تو جو میں images first والی ویڈیو میں background images import کی تھی اس کی location جو ہے وہ track نہیں ہوئی تو یہ اس لئے pink ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ images والا container ہے بھی اس کے میں ضرورت نہیں ہے references images کی تو میں hide کر دیتا ہوں ہم left ward سے select کی ہے gx کے ساتھ move کیا اور ہم نے faces سے overlap والا area تھا اس کو ہٹا دیا دوبارہ میں جاؤ اگر solid view میں آپ ویڈیو میں bevel کے problem کو solve کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا تھا اس کو بٹن کو یہاں سے corner کو bevel کر دیا تھا تو اس کو بھی دوبارہ اب اگر correct کرنا پڑے گا تو آپ کے لئے problem بن چک ہے تو اب اس bevel کو remove کرنا ہے تو آپ کو یہ والا vertex بلکل parallel لانا ہے یہ last vertex کے gx and آپ کیا کریں control کے ساتھ اس کے اوپر snapping align کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس move ہو چکے دوبارہ بتاتا جاؤں active tool کی setting میں آئیں گے یہاں پہ ہمارے پاس auto merge option اس کا on ہے اور یہ on ہونا جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے باری باری جتنے بھی آپ کے پاس یہ vertices ہیں اس کو drag کر کے g کے ساتھ drag کر کے اس vertex کے اوپر آپ لائیں گے تو یہاں پہ مرج ہو جائیں گے سارے vertex 6 تمام جو vertices ہیں اس کو باری باری drag کر کے اس vertex کے اندر merge کریں g similarly اوکے اب وہ جو پرابلم ہمارے تسار تھا بیول والا اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا بٹنز جو ہیں انکیوبر ابھی بیول ہم نے لائے کیا ہے ہم چاہے تو بعد میں ایک ہی ویلیو تمام بیول کی رکھ سکتے ہیں تو فیل حال میں کیا کر رہا ہوں جو بیول مارڈی فائرز بٹن کیو پر اپلائے کی ہیں اس کو بھی ہم ریموف کریں گے یہاں سے سب سے پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے جو بیسک جیومیٹری ہے اس کے تمام پارٹس الائن ہونے چاہیے الائن منٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بیول اپلائے کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اب یہاں پہ دیکھیں کنٹرول سیون تو یہاں پہ یہ دو ورٹس جو ہیں ایڈیٹ موڈ آئی ٹھنک الائن نہیں ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں لسی ڈی ایک کا جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ بٹن جو ہے الائن نہیں ہے یہاں پہ تھی الائن میٹ کا اشیو ہے تمام بٹن کو سیلیکٹ کریں گے ایڈیٹ موڈ میں جائیں گے زی فر وائر فریم سکیل ایکس این زی رو تاکہ ایکس ایکس اس پہ تمام جو ورٹس ہیں وہ ہمارے پاس الائن ہو جائیں دوبارہ جائیں گے اوبجیکٹ موڈ میں ساتھ ہم نے سیلیکٹ کیا ال سی ڈی کو تاکہ اس کا جو ورٹس ہے اس کے ساتھ ہم الائن کر سکیں سی فر فی سیلیکٹ موڈ ہم رو پاس کچھ ادر ورٹس جو ہیں وہ بھی سیلیکٹ تھے جو جو رائیڈ سائیڈ ہے اس کو اب ہم سیلیکٹ کریں گ جی ایکس اینڈ کنٹرول کے ساتھ آپ کیا کریں گے اس کسی بھی ایک ورٹس پوائنٹ کی اوپر لے کے ہیں جس کے ساتھ آپ نے پیرلل اس کو الائن کرنا ہے اور لیفٹ کلک اب یہ جو فیسز ہیں یہ الائن ہو چکے ہیں ال سی ڈی کے ساتھ اوکی لاسٹ والا جو بٹن ہے اس میں ہمارے پاس جو اس کے باٹم ورٹس ہیں سام ہو وہ بھی آپ دیکھیں الائن نہیں ہے ٹیب کی میں جائیں گے بٹن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈیٹ موڈ میں ون پار دا ورٹکس سیلیکشن موڈ اب دیکھیں یہ والا ورٹکس اور یہ میرا خیال ہے بالکل وائی ایکس اس کے اوپر آلائن نہیں ہے تو دیکھیں اس کو سکیل کرتے ہیں وائی اور زیرو تو میں نے جیسے زیرو پریس کیا تو لیٹل سی چینجنگ جو ہے اس میں ضرور آئی ہے ایڈون نو آپ کو نظر آیا یا نہیں تو اینی اور یہ جو رائٹ والی ہمارے پاس ورٹسز ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جی وائی شفٹ کے ساتھ تھوڑا سا آؤٹ ورڈ موو کریں تاکہ جو لیٹل گیپ ہے اس سائیڈ پہ بھی بٹن میں آجائے اوکی اب ہماری شیپ جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہے اور اب ہم اس پر بیول اپلائے کر سکتے ہیں اوکی بیول اپلائے کرنے سے پہلے ایک بار آپ ابجیک موڈ میں آئیں کنٹرول اے کے ساتھ آل ٹرس فارمز جو ہے اس کو ری سیٹ کر دیں تاکہ بیول جو ہے بلکل پرا پر اور میڈ میں اپلائے ہو تو اب جو آپ نے ایج سیلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر آپ بیول اپلائے کریں گے اور بیول کی ہم بیول دیتے ہیں لٹل سے 0.12 اور یہاں پہ 5 سیگمنٹ تو آلم موسٹ بیول کافی ہے تو 0.1 کا بیول جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیول پراپر یہاں پہ اپلائے ہو چکے سیمیلر باقی وہ تمام ایج جس کے اوپر آپ نے بیول اپلائے کرنا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں اس کے اوپر بھی بیول آئے گا 0.1 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو یہاں پہ ایشو آرہا تھا بیول کا تھوڑا سا وہ ڈریک ہو رہا تھا باٹم سائیڈ پہ تو پراپر جو ہے بیول یہاں پہ اپلائے ہو چکے سیمیلرلی اگر کوئی سائیڈ رہ گئی ہے یہ جو سرنٹ ہے ہمارے پاس آوٹر لوب اس میں بھی بیول دینا ہے 0.1 اب جو ہے بیول جہاں پہ پراپر آ چکے ہے اوکی اب آپ کیا کریں گے دوبارہ اپجکت موڈ میں جانے کے بعد موڈی فائر اپلائے کریں بیول کا اور یہاں پہ انگل کی سیٹنگ ہے اس کو ویٹ میں جائیں گے ایڈیٹ موڈ میں جائیں گے صرف یہ جو ایج ہے ہمارے پاس آوٹر ایج اس کی اوپر ہم نے بیول اپلائے کرنا ہے بیول ویٹ آپ کریں گے 0.1 اب دیکھ سکتے ہیں ایک بیول جو ہم نے LCD کے فرنٹ سیکشن پہ اپلائے کیا تھا وہ ہی اس کی اوپر ہو گا یہاں سے آپ 5 سیگمنٹ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو ابھی دیکھیں بیول کی جو الائیمنٹ ہے وہ پراپر ہے اب آپ نے یا تو الگ الگ سب کی اوپر اپلائے کر دیں یا لنک کر دیں جو مرڈی فائر آپ کے پاس الریڈی اپلائے ہے اب یہ چار بٹن سیلیکٹ کریں جس کی اوپر مرڈی فائر اپلائے ہے اس کو لاسٹ میں سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ال پریس کرنے کے بعد لنک یا کپی مرڈی فائر مرڈی فائرز کپی تو ہو چکے لیکن جو بیول چونکہ ویٹ گیون ہے تو یہاں پہ ہم نے ویٹ کی ویلیو نہیں دی آپ ان چار ایجز کو سیلیکٹ کریں اور زیرو پوائنٹ ون کا بیول دیں گے سوری سیپریٹ جو ہے آپ کو بیول اپلائے کرنے پڑیں گے سب پہ یہ آپ سیلیکٹ کریں زیرو پوائنٹ ون دیس ون زیرو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ ون اگر لاسٹ بٹن کی بات کی جائے تو اس کی دو اور سائیڈ ہیں جو ہم نے بیول جس پر اپلائے کرنا ہے زیرو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ ون اب پروپر جو ہے اس پورے بٹن پہ بیول اپلائے ہو جو ہے LCD کے ایڈیٹ موڈ میں جائیں یہ والی سائیڈ ہمارے سے سکپ ہوگی تھی اور اس کی اوپر بیول ویڈ زیرو پوائنٹ ون بیول سیکشن جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہے تمام بٹنز پروپر جو ہے وہ الائن ہے اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں بٹن کو تھوڑا سا سالیڈی فائی موڈی فائر جو ہے وہ اس پر اپلائے کر دیں موڈی فائرز میں جائیں گے اور آپ سیلیکٹ کریں گے سالیڈی فائی فرور سلیش کے ساتھ اس کا سیپریٹ ویو دیکھیں تو کافی ہے جو اس کی ویڈ ہے واپس جائیں فرور سلیش کے ساتھ چاروں بٹن کو سلیکٹ کریں گے کنٹرول ایل اینڈ کپی موڈی فائرز تانکہ سب کی اوپر جو ویڈ کا موڈی فائر ہے وہ اپلائے ہو جائے اوکی شیپ اس لکنگ فنٹیسٹک اور اب آگے بڑھتے ہیں جی جلدی سے ایل سی ڈی کی اوپر جو مٹیریل ہیں اس کو اپلائے کرتے ہیں اور فائنل ایمیج رینڈر کرتے ہیں تو مٹیریل کے لیے آپ کیا کریں کہ کوئی بھی سیکشن اس کو سلیکٹ کریں ہم مٹیریل میں جائیں ہمارے پاس کوئی مٹیریل اس موجود نہیں ہے نیو مٹیریل ہم کریئٹ کریں گے اور اس کا نام رکھیں گے بلیک پلاسٹک شیڈنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں تو آپ کو نظر آئے کہ جو مٹیریل آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ اس قسم کی آؤٹ لوگ اس کی آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے شیڈنگ سیکشن میں تھوڑا سا سپیکلر کی ویلیو تھوڑی سی کم کریں چین ٹینٹ کے کے فیلحال رفنس کو اور کلر کی سیکشن کو چینج کر کے جو کلر آپ کو پسند ہے اس کا پلاسٹک بنا سکتے زیادہ رفنس کریں گے تو اس میں ریفلیکشن بہت زیادہ آجائے گی تو پلاسٹک میں زیادہ ریفلیکشن نہیں ہوتی اس کو اپ چینج کر کے اپنے حساب سے جو میٹ بلیک رکھنا چاہتے ہیں یا شائن بلیک رکھنا چاہتے ہیں ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں فیلحال میں یہی بلیک کلر اس کے اپلائے کر رہا ہوں پوری LCD کے اوپر تو باقی جو تمام پارٹ ہیں LCD کے اس کو بھی آپ سیلیکٹ کریں انڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے کلر اپلائے کیا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے کنٹرول ایل کریں گے اور لنک مٹیریلز تانکہ باقی LCD کے اوپر بھی مٹیریل لنک ہو جائیں اس ون انڈ سیلیکٹ انادر کنٹرول ایل اور لنک مٹیریل ہم نے کیا کیا پوری LCD کے اوپر بلیک کلر جو ہے اپلائے کر دی ہے سکریوز جو ہیں ہمارے پاس اس کو متیلک گولڈن کلر جو ہے وہ ہم اپلائے کر دیتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں سکریو کو آپ اور اس میں جائیں گے مٹیریل میں نیو اور گولڈن میٹل اور گولڈن میٹل کے لیے آپ کیا کریں کہ گولڈن کلر جو ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں زوم ان آپ کو نظر آئے کی کیا چینجنگ کسی ڈاؤن کریں آل موسٹ مٹیل لوک جو ہے آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے تمام سکریو ز کی اوپر زیادہ ڈیٹیل میں میں مٹیریل کے اوپر بات نہیں کر رہا بیسک مٹیریل اپلائی رہے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں مٹیریل سے کیا ہے کنٹرول ایل لنک مٹیریل سب جو ہے گولڈن کلر میں آ چکے اوکی اس کو کیا کریں گے سلور میٹل ٹائپ ہم اس کو کلر دیں گے نیم چینج کریں سلور اور سلور کی سیٹنگ کر دیں میٹلک ون رفنس کم کریں گے تو آل موسٹ سلور لک جو ہے وہ آر یہ تو اسی کے ساتھ آگے پروسیڈ کرتے ہیں یس بٹن جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھے سے ویزیبل نہیں ہیں تو اگر اس کے اندر سم تنگ لائٹننگ ایفیکٹ آ جائے تو زیادہ کلیر لی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بٹن ہیں تو بٹن کو سیلیکٹ کریں ایڈیٹ میں جائیں سیلیکٹ دیس فیس شیفٹ ایس کرسر ٹو سیلیکٹ شیفٹ اے اور یہاں پہ ہم کیوب ایڈ کریں گے سکیل کریں کیوب کو اوکے سکیل وائی وائی ڈریکشن میں تھوڑی سی ویٹ جو ہے اس کو ہم کم کریں گے تاکہ بٹن سے کم باہر کی طرف یہ ایکسٹروڈ ہو اوکے شیفٹ ڈی اور زی سیکنڈ بٹن کے میڈ میں شیفٹ آر ریپیٹ شیفٹ آر تاکہ تمام بٹن کے میڈ میں ہمارے پاس جو ہے کیوب جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے دس ون دس سوری یہ میں نے کیوب جو ہے یہ ایڈیٹ موڈ میں ہی انسرٹ کر دیا تھا اس لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ان تمام کیوب کو سیلیکٹ کیا ہے پی سیپریٹ سیلیکشن تاکہ الگ سیلیکشن بن جائے اور اب ایڈیٹ موڈ سے ہم باہر آئے ہیں الگ سیلیکشن ہے اس کے اوپر ایک نیا مٹیریل ہم اپلائے کرنا ہے ایڈ کریں گے اس میں مٹیریل اور اس کا ہم کوئی نام رکھ دیں گی لائٹ اور اس کو اب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں پرنسیپل شیڈر کو شفٹ اے شیڈر میں آپ جائیں گے امیشن شیڈر لے لیں امیشن کو سرفیس کے ساتھ کنیکٹ کریں اور جو کلر آپ دینا چاہیں ای 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 بلو کلر ای اوکی اوکی یہ ہمارے پاس بٹنز آگئے ہیں اور اس میں ہم نے لائٹ ایڈ کی ہے اوکی پراپر جو آپ کے پاس شیڈنگ ہے یہ آپ کے پاس ایک ای جو آؤٹ پوٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے تو پراپر شیڈنگ کے لئے آپ نے زی کی کے ساتھ زی پریس کریں گے تو یہاں سے آپ نے جانا ہے رینڈر ویو میں اس وقت آپ کو خوش بھی نظر نہیں آرہا یہ والا زیادہ گلو کر رہا ہے سیکشن کیونکہ ہم نے امیشن سائیکل اور سائیکل کو کرنے کے بعد یہ دیکھیں سیمپلنگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کافی زیادہ سلو ہو رہی ہے کیونکہ دیوائس جو یوز ہو رہی ہے وہ سی پی یوز اس کی جگہ آپ جی پی یو کمپیوٹ کریں اگر گرافک کارڈ لگا ہوگا تو سکتے ہیں کہ جو امیشن والا پارٹ ہے وہ آپ کو زیادہ گلو کرتا نظر آ رہا ہے باقی LCD اس کی پر لائٹ چونگی نہیں پار رہی ہے مرپس انوائرمنٹ نہیں ہے لائٹننگ اس وقت ہم نے جو لائٹ سیٹ اپ ہے وہ نہیں کیا اگر میں امیشن کی سٹرنث پڑھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیشن انکریز ہو رہی ہے اوکے تو ہم کیا کریں گے جو 3D HDRI image ہے اس کو اب ایڈ کریں گے اب جائیں گے ورلڈ کی سیٹنگ میں جانے کے بعد then color environment texture اور open کریں گے سی جہاں پہ آپ بلینڈر جو ہے انسٹال ہو ہے پروگرام فائلز میں اس میں آپ جائیں گے اور 3.2 data files studio lights کچھ جو default ہمارے پاس اس میں hdri images موجود ہیں interior جو ہے میں add کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ صرف LCD ہے وہ نظر آئے ہمارے پاس باقی جو view ہے وہ preview میں نہ نظر آئے گا اور نہ ہی render میں آئے گا تو render کی آپ setting میں جائیں گے اور یہاں پہ film اور اس پہ click کریں گے transparent option کو آپ select کرنا ہے ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی باقی چیزے light آپ چاہیں تو تھوڑی سی اس کی enhance بھی کر سکتے ہیں جو environment کی light ہے world کی آپ setting میں جائیں اور یہاں پہ strength آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ اگر increase کریں گے تو light کی strength جو ہے increase ہو جائے گی تو بہت زیادہ increase نہیں کریں گے 1.5 اس کے بعد lightning setup کی اوپر انشاءاللہ الگ سے ویڈیو وہ بھی میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرول اے کے ساتھ object mode کنٹرول اے اور یہ light کے section ہے point light sun area پر اگر کوئی light آپ نے add کی ہے scale اس کو کریں اور 3 g rotate اس کے اوپر آپ light add کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ light کا کس طریقے سے effect ہوگا light کی setting میں جائیں اور یہا سے جو power ہے light کی اس کو increase کریں 10 کے بجائے آپ اس کو 1000 یا 5000 پر کریں گے دیکھیں light کی value change ہوئی ہے similarly 5000 پہ اور زیادہ increase ہوگی ہے تو custom lights جو ہے set up کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کسی next ویڈیو میں بات ہوگی almost LCD جو ہے وہ complete ہے front panel جو ہے اس میں add کریں گے core material اور اس کا نام دیں گے screen کیلئے کیا کریں گے principle bsdf control t ویڈیو یاد رہے کہ node wrangler جو ہے وہ آپ کے پاس add on option on ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ control t کریں گے تو یہ آپ کے پاس mapping option آ جائیں گے تو image texture میں open by klik کریں گے تو کوئی بھی image جو آپ screen پہ add کرنا چاہیں وہ آپ add کر سکتے ہیں desktop کے اوپر میرے پاس image موجود ہے اس کو select کریں گے edit میں جائیں گے اور already black plastic جو ہے وہ تمام faces کے اوپر add ہو ہے تو میں یہ screen کے دو faces ہیں shift کے ساتھ ان دونوں کو select کروں گا اور اس material کو select کریں گے جو screen کا material ہے اور assign کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس image تھی وہ screen کو assign ہو چکی ہے پر proper اس کا uv map یہاں پہ نہیں آیا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے uv editing میں جائیں گے یہ آپ کے پاس screen نظر آ رہی ہے uv map میں basically جتنے بھی faces آپ screen میں select کریں گے وہ یہاں پہ آپ شو ہوں گے اگر ایک face میں select کروں تو ایک ہی show ہو رہے اور دوسرا face select کروں گے تو دوسرا بھی ہو رہے تو ہمیں یہاں پہ map کرنے material section میں جاتے ہیں ہمیں نظر آئے کہ mapping کس طریقے سے ہو رہی ہے تمام کو اگر میں select کروں screen ورٹس کو یا دو faces کو اور scale کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو screen پہ تو اگر rotate minus 90 کروں تو proper جو ہے اس کی rotation ہوئی ہے scale downward کروں گا تاکہ screen کے اندر موجود رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو vertices ہیں یہ اس image سے باہر نہ جائیں تو اس کے لیے uv constraint to image bounds اور then scale کروں گا میں scale بھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں complete picture آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہی ہے مجھے یہاں پہ ایک اور material glass material screen کے آگے جو glass window ہے وہ ایڈ کرنی چاہیے تھی میں نے skip کر دیا ہے نہیں آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں مرڈنگ میں دوبارہ جائیں گے select کریں گے ان for separate this selection تانکہ یہ ہمارے پاس سکرین ہے یہ separate ہمیں نظر آئے گی اور material کی بات کی جائے تو اس وقت اس کے اوپر وہ material ہے جو پہلے screen کے اوپر تھا تو اس میں سے ان دونوں materials کو میں remove کروں گا new material create کروں گا اور اس کا نام دوں گ glass render screen ہے وہ مجھے automatically شروع ہو جائے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں principle bsdf سے بھی بنا سکتے ہیں transmission جو ہے اس کو increase کریں transmission کی تھوڑی سی roughness and metallic اس میں یا آپ clear glass add کریں principle bsdf ہمارے پاس shader جو ہے وہ default ہے x کے ساتھ اس کو delete کروں گا control a اور shader میں glass bsdf اور اس کو surface کے ساتھ attach کروں گا تو یہ ہمارے پاس glass ہے وہ screen پہ add ہو جکے اور glass کی جو ior reflection index ہے وہ 1.45 5 ہے وہ already اس نے set کی ہے اگر آپ glass کو رفنس دینا چاہیں مزید تو آپ دے سکتے ہیں تو ہم رفنس کی ویل گلاس کی کم کریں گے ویل اوکی گلاس جو ہے وہ ایڈ ہو چکے واپس جائیں گے screen کی اوپر اور screen میں تھوڑی سی ہم setting کریں گے بہت زیادہ clearly ہمیں جو ہے اس وقت یہ texture نظر نہیں آرہا تو principal bsdf اس کو میں delete کروں گا shift a کے ساتھ shader and emission shader اور emission shader کے ساتھ میں input image دوں گا اور output surface تو اب جو ہے کافی بہتر ہمیں جو ہے texture نظر آرہا ہے تو میں جاؤ تو تھوڑی سی اس کی strength جو ہے یہاں سے increase کر سکتا ہوں 0.6 now glass reflection بھی موجود ہے اس وقت اور ہمارے پاس جو texture ہے وہ proper visible ہو رہے اور یہ ہمارے پاس golden color جو ہم نے دیا تھا screws لیوز کو یہ بھی visible ہیں and cylinder ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر جو silver ہم نے metal بنایا تھا وہ apply کر دیتا ہوں تھوڑی سی look بہتر ہو جائے گی almost ہماری LCD complete ہے اب ہم نے render کرنی ہے اس کی image تو zero key کے ساتھ آپ جائیں گے modeling میں جانے کے بعد camera view میں zero press کرنے کے بعد camera جو ہے وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یا تو camera hide ہے یا میں light and camera start میں delete کر دی تھے تو shift a کے ساتھ آپ add کریں گے sorry object mode shift a and then camera g zero کے ساتھ آپ جائیں گے camera میں n properties میں آپ جائیں گے view میں view میں جانے کے بعد camera to view یا block ہو جائے گا آپ اگر view کو rotate کریں گے تو camera کی setting یہ پہ ہی رہے گی تو تھوڑا سا اس کو zoom کریں گے جہاں پہ final image جو ہے جو ہم میں render کرنی ہے اوکی اور camera to view کا option میں جو ہے یہاں سے دوبارہ uncheck کر دوں گا اب اگر میں move کروں گا تو camera سے out آٹ ہو اوکی اب image render کرنے کے لیے shortcut ہے f12 آپ properties میں دیکھ سکتے ہیں کہ image render ہوگی اس کی resolution ہوگی 1920 1080 pixels اور output file ہوگی png format تو آپ f12 shortcut بھی استعمال کر سکتے ہیں render میں جانے کے بعد render image اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو final LCD کی output ہے اس کی image rendering start ہو جائے گی تھوڑا سا رنڈرنگ میں time لگے گا اور render complete ہونے کے بعد رنڈرنگ جہاں 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 پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ save کرنا چاہے ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر ہم اس کو نام دیں گے render image یاد رہے کہ آپ save کریں گے اگر image تو ہی آپ image save ہوگی ورنہ last ہو جائے جو بھی اپنے رنڈرنگ گی ہے اس کو آپ save کر سکتے امید کرتا ہوں کہ اس ٹوٹوریل میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اگر واقعہ ہی کچھ سیکھا ہے تو لائک کر دیں اس کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ